اسلام علیکم guys this is a vakas from tech craze میں آج کی اس ویڈیو میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ مجھے زیادہ تر جو ہے نا وہ آئی فون use کرنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج سے دو دن پہلے ایپل نے ڈیو ڈیو ڈی سی میں اپنا آئیو ایس 14 کا نئے اپ ڈیٹ جو ہے نا یا پھر اس کے نئے فیچرز جو ہیں وہ ریلیز کیے تھے ان کو اناؤنس کیا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو اپنے موبائل فون میں کب ملے گا آئیو ایس 14 کا اپ ڈیٹ کب ریلیز ہوگا کون کون سے سمارٹ فون اس اپ ڈیٹ کے لیے سپورٹڈ ہوں گے اور کون کون سے امیزنگ فیچرز ہیں اس آئیو ایس 14 کے اپ ڈیٹ میں تو بغیر کسی دیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر ویڈیو کی کوالٹی بسند آئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک اور کومنٹ لازمی کیجئے گا یہ آئیو ایس 14 کا جو نیا اپ ڈیٹ کافی سارے فیچرز کے ساتھ آنے والا ہے میں یہاں پہ آپ کو کچھ کام کے مزے مزے کے فیچرز بتاؤں گا جو بہت زیادہ اچھے ہیں تو یہاں پہ پہلا جو فیچر ہے وہ اس کا ہے یہاں پہ ویڈیٹس اور ہوم سکرین کے ریلیٹڈ آپ سکرین کے اوپر ویڈیٹس کے سائز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ان کی پوزیشنز چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ رائٹ سائٹ پہ سوائپ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ پوری ایپ گیلری مل جائے گی جہاں پہ کافی زیادہ ارگنائزڈ ویے میں آپ کو ڈیفرنٹ فولڈرز میں اپلیکیشنز آپ کی مل جائیں گی آپ ان کو وہاں سے نکال کے باہر ایپ گیلری میں رینڈم بلی نکال کے رکھ سکتے ہیں جا سکے انڈرویڈ میں ہوتا ہے تو یار یہاں پہ کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ کو آئیو ایس 14 کے اپ ڈیٹ میں کافی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ انڈرویڈ کے سیمیلر ملنے والی ہیں تو اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ جو انڈرویڈ یوزرز ہیں جب وہ اب آئی فون کے اوپر شفٹ ہوں گے تو ان کو کافی زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ وہ آل ریڈی ان چیزوں کو یوز کر رہے ہیں اب یہاں پہ جو دوسرا فیچر ہمیں ملنے والا ہے وہ ہے یہاں پہ کامپیکٹ کا لنگ کا یعنی جب آپ اپنے آئیو فون کے اوپر کال کرتے تھے یا آپ کو کال کوئی آ رہی ہوتی تھی تو یہاں پہ پوری سکرین کور ہو جاتی تھی اب ایسا نہیں ہوگا اوپر والی سائیڈ پہ جیسا انڈرویڈ میں ہوتا ہے آپ کو صرف کال ریسیو کرنے کا یا ڈیکلائن کرنے کا آپشن ملے گا آپ کو یہاں پہ سائیڈ میں سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا کچھ اس طریقے سے اب آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی نئے آنے والے آئیو ایس 14 کے اپ ڈیٹ میں اس کے بعد ایک فیچر یہاں پہ یہ بھی دیا گیا کہ آپ کا جو سیری ہے نا اس کو تھوڑا بہت اپ گریڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ اگلا جو کام کا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپ کلپس کا آپشن مل جائے گا یہ کیا چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یار کچھ اپلیکیشنز ایسی ہوں گی جن کو آپ بغیر ڈاؤنلوڈ کیے ان سے فائدہ اٹھا پائیں گے for example آپ کسی ریسٹرانٹ پر بکنگ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی کافی بغیرہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں جسٹ آپ اس اپلیکیشن کو اپن کر کے qr code سکین کریں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا آپ کو پوری اپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی next یہاں پہ picture in picture کا فیچر ہے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اپنے فون کو یوز بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کی example آپ کچھ ایسے لے لیں کہ جیسے آپ whatsapp کے اوپر call کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جس بندے سے بات کر رہے ہیں اس کی ویڈیو آپ کو چھوٹی سکرین کے اوپر side پر نظر آتی رہے گی اپر right corner میں اور یہاں پہ آپ اپنا فون کو normally use کرتے رہیں گے جو بھی آپ کر رہے ہیں کسی سے chat کر رہے ہیں یا پھر کسی سے اور بھی کسی قسم کی آپ فون میں کوئی activity کر رہے ہیں تو یہ feature بھی کافی زیادہ اچھا ہے لیکن انڈرویڈ میں یہ already available تھا اس کے بعد یار message app اور maps والی application کو تھوڑا بہت upgrade کیا جائے گا نئے آنے والے iOS 14 کے update میں کافی زیادہ اچھے سے آپ chat کر پائیں گے کافی زیادہ enhanced ہوگی یہ application اور maps والی جو app ہے اس میں آپ کو کافی زیادہ detail مل جائے گی یعنی آپ street level پر cycling وغیرہ بھی track کر پائیں گے اس کے علاوہ stairs وغیرہ تک آپ کو یہ application جو ہے نا وہ features دے دے گی تو یہاں پہ چیزیں جو ہے نا وہ کافی interesting ہونے والی ہیں ایک اور بہت زیادہ اچھا اور android سے inspired feature ہے یہاں پہ translate app کا آپ کو یہاں پہ google translate کی طرح iphone کی اپنی translate app مل جائے گی جو کہ آپ یہاں پہ دو languages select کریں گے اور وہ دونوں languages کو translate کر دے گا for example آپ یہاں پہ ایک english select کرتے ہیں اور نیچے آپ translation میں اردو language select کرتے ہیں آپ mycon کر کے انگلیش میں بات کرتے ہیں تو آپ کی جو ہونے وہ انگلیش سے اردو میں translation بھی آ جائے گی اور نیچے text بھی لکھا ہوا آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بہت زیادہ اچھا feature جو ہمیں iOS 14 کے update میں ملنے والا ہے وہ یہاں پہ ہے car key یعنی آپ اپنے mobile phone کو as a key use کر سکتے ہیں یہ feature i think already apple watch میں تھا کہ آپ اپنی car کو اپنی watch کے ذریعے کھول سکتے ہیں لیکن i think اس کے لئے کسی gadget کی ضرورت مجھے اتنا زیادہ knowledge نہیں ہے اس چیز کا میں اسی لئے شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن اب آپ کو iOS 14 میں اپنے mobile phone کے ذریعے car کو کھولنے کا option مل جائے گا جو car کافی زیادہ mind blowing ہونے والا ہے اس کے لئے کچھ privacy protections کے update ضرور ہیں لیکن یہی تھی چیزیں جو یہاں پہ آپ کو نئے iOS 14 میں ملیں گی اب بات کر لیں اس کی release date کی تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو سپٹمبر کے مہینے تک سارے phones میں public کے لئے مل جائے گا اور اگر آپ لوگ بیٹا وغیرہ use کرتے ہو تو آپ کو iPhone کے لئے یہ بیٹا users کے لئے July کے مہینے میں یہ مل جائے گا iOS 14 کا update اب یہ بھی بات کر لیں کہ کون کون سے smartphone supported ہیں iOS 14 کے update کے لئے تو یہاں پہ کافی زیادہ اچھی خبر ہے کہ آپ کو iPhone 6 سے لے کے iPhone 11 Pro Max تک سارے phones supported ملیں گے اس نئے update کے لئے iPhone 4 اور iPhone 5 بالکل اب outdated ہو چونکہ ان کے اوپر آپ کو کوئی نئے update نہیں ملے گا ان کو آپ side پہ رکھ دیں لیکن اگر آپ کے پاس iPhone 6 6 plus 7 7 plus 8 8 plus 10 10S 10S Max 11 11 Pro 11 Pro Max یہ والے phones ہیں تو آپ کو definitely update مل جائے گا بہت زیادہ جلدی اس کے بعد یہ سارے features آپ اپنے phones میں use کر پائیں گے guys میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی کافی زیادہ detailed way میں بتانے کی کوشش کی ہے میں نے ویڈیو پساند آئے تو subscribe کر لیں like کر دیں comment کر دیں okay guys thank you for your time keep watching allah face i just need your support thank you very much